حکانی صاحب آپ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تو شہرک کے قریب ہے ہر ایک کی سنتا ہے اور بار بار سنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ غالباً عمران خان کی بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں جب طالبان آئے تو انہوں نے کہا کہ غلامی کے زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور آپ غالباً دورہ روس کی بات کر رہے تھے کہ جب عمران خان روس گئے تھے تو کیا آپ ایک جمہوری ملک میں اس وقت بیٹھے ہیں جمہوریت پسند بھی ہیں تو کیا آپ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اتنا حق نہیں دیتے پالیسی غلط ہو سکتی ہے چیز غلط ہو سکتی ہے میرا سوال سن لیجئے کہ آپ کسی الیکٹڈ پرائم نیسٹر کو یہ حق بھی نہیں دیتے اس کو انتہا پسندی سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا تا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں یا وہ حملہ آور کے پاس پہنچ گئے تھے حالانکہ وہ جب پہنچے تھے اس وقت حملہ نہیں ہوا تھا تو ایک شاید وہ امریکہ کے اگینسٹ روس پہنچے تھے بات تو سن لیجئے بات تو سن لیجئے سوال سن لیجئے شاید آپ کو پسند نہ آیا ہو کہ وہ روس چلے گئے تھے امریکہ کے امریکہ بھی دارات تھا نہیں بات تو سن لیجئے سر بات تو سن لیجئے بات کیجئے گا بات تو سن لیجئے ہیں کہ اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا تو وہ انتہا پسندی ہے اور دورہ روس انتہا پسندی ہے تو یہ کہ آپ کی بھی انتہا پسندی نہیں ہے میں آپ کو کاٹ اس لیے رہا ہوں کہ آپ میری بات کو مرول رہی ہیں آپ میری بات کو غلط طور پر پیش کر رہے ہیں آپ بولیے میں ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں آپ بولیے آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیے میں نے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ باہر والے کیا سوچتے اور کس طرح سمجھتے ہیں معاملات کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے منتخب وزیر آزم کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے بالکل ہے اس کو اپنی پالیسی بنانے کا حق حاصل ہے لیکن جب اس کو اپنی پالیسی بنانے کا حق حاصل ہے تو دوسرے بھی اس کے اوپر رد عمل پیش کرنے کے حق رکھتے ہیں تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ناظرین کو اور آپ تمام دوستوں کو اپنی رائے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اور بعض لوگ تو خیر سمجھنے والے ہی نہیں تو وہ میں صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم حیران ہوتے ہیں اب یہ پھر انٹا پسندی والا جمعلا بولا ہے بات ان کی سن لیتے ہیں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں جب بھی آپ یہ سوچیں کہ حسین اکانی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یا حسین اکانی یہ سوچے کہ میرے بارے میں کیا ارشاد بھٹی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے تو اس میں تھوڑی سی یہ غور کرنا چاہیے کہ میری طرف سے کیا چیز ایسی ہے جس کو وہ دوسری طرح سے لے رہا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو مثلا یہ کہ جب یہ واقعات ہوئے اس کے بعد اس میں بات چیت کے بہت سارے چینل ہوتے ہیں سفارتی چینل ہوتے ہیں سفارتکاروں سے بات ہوتی ہے آہ آہ بزرائے خارجہ پون اٹھا کے بزرائے خارجہ سے بات کر لیتے ہیں میرے آزم صدر سے بات کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا یہ تھا حسین اکانی صاحب ایک ایک آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سفیر بھی رہے آپ کی بڑی محارت بھی ہے تو پاکستان واپسی کا یا پاکستان کے لیے کوئی سرفسز کا آپ کو آزمدہ کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں میں تجھے آپ کو پتا ہے کہ میرا تو موقف ہمیشہ سے یہ رائے کہ میں جہاں بھی رہا ہوں میں پاکستانی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں اور اس وقت بھی جہاں بیٹھا ہوں وہاں پہ بھی اپنی رائے کے مطابق پاکستان کی خدمت کرتا رہتا ہوں ضروری نہیں ہے اب لاکھوں کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر آہ اپنا انہوں نے ذریعہ مارش ڈھونڈا ہوا ہے میں بھی انہی میں سے اور پاکی حسین اکانی صاحب ہمارے پاس دائم ختم ہو گیا ہے بہت شکریہ حسین اکانی صاحب بہت شکریہ نشیات میں شامل ہونے کے لیے ایک بات کی وضاعتہ آپ چاہتے ہیں زلداری صاحب نشیات میں شامل تھے ہم ان سے بات جب کر رہے تھے تو سوال میں الفاظ کی آدائیگی نامکمل رہ گیا ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سند کے مختلف شہروں سے وزیراعلا آتے رہے ہیں سند کے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو کراچی سے صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والے رکن ہیں ان میں سے کسی کو وزیراعلا سند بنایا جا سکتا ہے اس میں ہمارے سے الفاظ کی کمی رہ گئی تانیہ سلیم پلیجو صاحب نے اس پر ہماری نشان دہی کی تو مقصد یہ نہیں تھا کہ کراچی اور سند کو الگ کرنا بلکہ یہ تھا کہ سند کے دیگر شہروں سے تو بنتے رہیں کیا کراچی سے منتخب ہونے والا امیدوار یا نمائندہ بھی وزیراعلا سند بن سکتا ہے یا نہیں